اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آج ہم کچھ بات کریں گے ان سیاسی قیدیوں کے حوالے سے جو تقریباً تقریباً جنہیں ایک سال ہونے کو قریب ہے اور وہ جیل میں ہیں سب سے پہلے تو تحریک انصاف کے بانی اور بانی چیرمن امران خات کی بات کریں گے وہ بڑے ہر دل عزیز لیڈر ہیں ان کی بہت زیادہ مقبولیت ہے ان کی جماعت جو ہے اس نے تمام تر جو ہے وہ مشکلات کو برداشت کرتے ہوئی یہ الیکشن لڑا اور بہت بڑی تعداد میں ان کے جو لوگ ہیں وہ اسمبلی میں منتخب ہو کر بھی آ گئے لیکن زیادہ سے بات ہے دھان لی پھر وہ فارم فورٹی پائی فورٹی سیون کی وجہ سے ان کے بہت سے امیدوار نہیں بھی آسکے لیکن عوام نے ان کی قیادت کے اوپر جو ہے وہ ایک پورے اعتماد کا اظہار کیا ایک تو وہ جیل میں ہے اور ایک ایسے لیڈر کو جو کہ عوام کا پسندیدہ ہو اور عوامی منڈیٹ عوامی ووٹ سیمپتی اس کے ساتھ اس کو جیل میں رکھنا جو ہے وہ انتہائی ہے مناسب ہے پھر دوسری جو چیز ہے وہ کہ ان کی اہلیہ کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر کے گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا اور اسی کو سب جیل قرار دے دیا گیا اور بڑی افسوسناک عبری ہے آئین کہ انہوں نے اس چیز کی شکایت کی ہے کہ ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا ہے ہارپک ایک طرح کا تحضاب ہوتا ہے جو کہ ٹوائلٹ کلیننگ فلور کلیننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بڑا محلق ہوتا ہے اگر کوئی شخص سے کھا لے تو ایک تحضاب کی صورت یہ کام کرے گا اور اس کو بیمار کر دے گا تو یہ تمام چیزیں جو بڑی افسوسناک ہیں کہ ایک پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ پابندے سلاسل ہے اس کی اہلیہ میں پابندے سلاسل ہے اور اس کے بہت سے کارکنان ایون کے میل ورکرز کیا فی میل ورکرز بھی جو ہیں وہ جیل میں ہیں اس میں سنم جاوید ہے اس کے علاوہ جو ہے یاسمین راشد ہے پھر اگر ہم بات کریں تو آلیہ حمزہ ہے بہت سے ان کی جو خواتین ہیں وہ ابھی رہا بھی ہوئی ہیں جن میں تیبہ راجہ شامل ہیں ختیجہ شاہ شامل ہیں آئیشہ بھٹا شامل ہیں سومیہ اسد شامل ہیں لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ان کے لیڈران اور ان کے کارکنان جیل میں جیسے عمر صرف راست جیما کو دیکھ کے جو ہے وہ انسان اگدم سے حیران ہو جاتا ہے کہ ان کی صحت کتنی گر گئی ہے انہیں جو بھی امراض لاحق ہے ان کا علاج نہیں ہو رہا ان کے سارے سر کی داڑی کے بال سفید ہو گئی ہیں اور وہ ویلچیر کے اوپر جو ہے اپنی پیشیوں پر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے پھر ایک پریزنر کا میں نے یہ دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی تو جو پولٹیکل ورکرز ہوتے ہیں وہ کوئی دہشتگرد تو ہوتے نہیں ہیں اگر ان کے اوپر جو بھی الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہو کر جو ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیے اور وہ ان کو یہ رائٹ دینا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے آکے جو ہے یہ کیسز لڑ سکتے ہیں ابھی جو ہم رولنگ ایلیٹ کو دیکھ رہے ہیں کہاں ان کے اوپر عربوں کی کرپشن کے کیسز تھے اور اب کوئی بھی کیس نہیں ہے تو پھر اس وقت ایک پارٹی کے ساتھ ایسا سوتیلا سلوک جو کیا جا رہا ہے وہ بالکل سمجھ سے باہر ہے اور آج جو ہے تاک رات ہے اس کے اندر بہت سے لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کے ہر دل عزیز لیڈر جو ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں اور ان کے جو تمام کارکنان اور لیڈران اس وقت اسیر ہیں ان کے لیے بھی لوگ سپیشلی دعا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی خیر خیریت سے باہر آ جائیں اور خاص طور پر مجھے خواتین کے حوالے سے میں بہت آواز اٹھاتی بھی رہیں اور آگے بھی اٹھاتی رہوں گی کہ جو ان کی خواتین جو ہیں وہ ایک قلیدی حصہ ہیں اس جماعت کا ان کی نشستے بھی ان سے لے لی گئیں بہت بڑی تعداد میں جیل میں بھی گئیں اب بھی جیل میں ہے اور ایون کی بشترہ پی بی جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جیل میں ہی ایک سب جیل قرار دے کے ان کے گھر میں رکھا ہوا ہے تو یہ چیز افسوسناک ہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ ستیلہ سلوک جاری ہے اور وہ پارٹی جو کہ عوام کی ہر دل عزیز ہے اور عوام نے اسے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ووٹ دے کے دوبارہ اس سبلی میں پھیجا ہے لیکن یہاں تک کہ ان سے ان کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا ان سے ان کی ریزرف سیٹ بھی چھین لی گئیں وہ پھر بھی جو ہے وہ سوائف کر رہے ہیں کہ عمران خان اور دیگر جو اسیران ہیں اس وقت جیل میں وہ جلد رہا ہو جائیں گے